بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کرنے سے بہت پہلے ہی زمین و آسمان بنا لیے تھے اور اس وقت انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی حضرت آدم الاسلام اور حضرت حوال اسلام جب زمین پر عباد ہوئے تو ان کے ہاں کئی بچے پیدا ہوئے ان میں سے دو لڑکوں کے نام حابیل اور قابیل تھے قابیل عمر میں بڑا تھا وہ کسان تھا اور فصلیں اگاتا تھا حابیل ایک چروہا تھا اور بھیڑ بکریاں پالتا تھا حابیل نیک نوجوان تھا جبکہ قابیل ظالم تھا وہاں ایک خاتون تھی دونوں بھائی چاہتے تھے کہ اس خاتون سے اس کی شادی ہو جائے اس طرح جھگڑا شروع ہو گیا ان کی والد نے کہا کہ دونوں اللہ تعالی کو اپنی اپنی قربانی پیش کرو جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کی شادی اس خاتون سے ہو جائے گی حابیل نے اپنے ریوڑ کی ایک بھیڑ قربانی کے لیے دی قابیل نے اپنی فصل میں سے اناج کا ایک دھیر لگا دیا دونوں نے اپنی قربانی پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دی کہ دیکھیں کس کی قربانی قبول ہوتی ہے آسمان سے ایک آگ آئی جس نے حابیل کی بکری کو جلا ڈالا قابیل کے اناج کا دھیر ویسے ہی پڑا رہا اس کا مطلب تھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی قابیل حابیل سے حسد کرنے لگا ایک بار اس نے حابیل سے پوچھا کہ تمہاری قربانی کیوں قبول ہوئی اور میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی حابیل نے کہا کہ قربانی صرف اسی کی قبول ہوتی ہے جو نیک ہوتا ہے یہ سن کر قابیل کو اس قدر غصایا اس نے حابیل کو مار ڈالا اب قابیل کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے اسے ایک قوا دکھائی دیا جو ایک دوسرے قوے کے مردہ جسم کو زمین میں دفن کر رہا تھا قابیل نے بھی حابیل کی لاش تفن کر دی اللہ تعالی نے قابیل کو اس کے جرم کی سزا دی اور اس کی باقی عمر عذاب میں گزری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کی آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہا کرے